نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یہ ترک ڈرامے کولم نگار ہے حسن نصار اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org مجھ سے بہت سے لوگ خصوصاً طلبہ یہ سوال کر چکے کہ کچھ عرصہ سے بہت ہی مقبول ہوئے ترک ڈراموں کے بارے میرا ذاتی خیال کیا ہے اور کیا یہ سب فقط انٹرٹینمنٹ اور شغل ملا ہے یا یہ لوگوں کو واقعی موبیلائز موٹیویٹ یا انسپائر بھی کریں گے نتیجہ خیز بھی ثابت ہوں گے یا کھوتی بوڑ کے نیچے ہی دلتیاں جھاڑتی رہے گی ممکن ہے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ کے کارئین کی اکثریت یا معقول تعداد کے ذہن میں بھی یہی سوال سرسلاتا ہو لیکن فیڈبیک نہ ہونے کی وجہ سے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا محض ایک مفروضے کی بنیاد پر اس موضوع کو چھیڑنا ضروری سمجھتا ہوں خصوصاً اس ماحول میں جب حکومت بھی صلاح الدین ایوبی پر ڈرامائی سلسلہ شروع کر رہی ہے خاکستار کے خیال میں اگر اس طرح کے سیریلز یا سیریز سے نشات سانیا جیسا حدف حاصل ہو سکتا تو یہ دنیا کا آسان ترین کام ہوتا کہ چند ڈرامے بناو اور صفحے اول کی قوموں میں شامل ہو جاؤ ہم بنیادی طور پر پدرم سلطان بود قسم کے لوگ ہیں حالانکہ ہمارا یہ کلیم بھی سرسر ہوائی اور واجبی ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے اور دشت تو دشت سمندر بھی نہ چھوڑے ہم نے جیسی لوریاں اپنی جگہ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ دو ہزار بائیس میں بھی یہاں چہدری اور کمی ایک ہی چار پائی پر نہیں بیٹھ سکتے اور مسنوعی ذہانت کے اس دور میں بھی ذات برادری بڑی فیصلہ کن ہے جہالت زدہ غیرت ہر روز لہو رنگ گل کھلاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم عرب محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی ترک تیمور بابر محمود غزنوی وغیرہ کے ساتھ رشتے داریاں قائم کرنے سے باز نہیں آتے جبکہ تازہ ترین سچائی یہ کہ اگر یک جائی کے لیے مذہب کا رشتہ ہی کافی ہوتا تو بنگلہ دیش بننے کی نوبت نہ آتی عربوں ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان مثالی بھائی چارہ ہوتا یا کم از کم اسرائیل کے حوالے سے ہی ایک ہوتے سب حرم کی پاس بانی کے لیے جبکہ تاریخ میں اندر کی دہشتگر تنظیمیں گنی نہیں جاتیں صلاح تین دہلی سے لے کر مغلوں اور سلطنت عثمانیہ سے لے کر صفویوں بنوامیہ سے لے کر اباسیوں تک پیار بھرے نہیں بلکہ اقتدار بھرے ایک ہی خون کے دریاؤں میں ڈوبتے اُبھرتے رشتے ایسی بھیانک حقیقتیں ہیں جنہیں جھٹلانے کے لیے آنکھوں ہی نہیں اکل کا اندھا ہونا بھی بنیادی شرط ہے اور یہ مسئلہ ہمارا ہی نہیں مسیحی دنیا نے بھی آپس میں خون ریز جنگیں لڑی اور فیشن سٹیٹس کے تصور نے تو دنیا کی روح تک ہی تبدیل کر دی ہے قوموں کے اروج و زوال کے حوالے سے ہمارا تصور جینیاتی طور پر ہی مزاہکہ خیز ہے دنیا کی امامت کا تعلق صرف علم اور اخلاقیات کے ساتھ ہی رہ گیا ہے جس کا درس ہم مکمل طور پر بھولا کر خرافات میں کھو گئے علم کا مطلب ہے سائنس اور ٹکنالوجی جس کے ذکر سے ہی ہم بدکتے ہیں یہ تعداد نہیں استعداد یہودی کا زمانہ ہے یہ مثل نہیں اکل کا اہد ہے اور جہاں تک تعلق ہے اخلاقیات کا تو ہم نے اسے ملبوسات اور مشروبات کا مکسٹر سمجھ رکھا ہے جنہیں ہم بے راہ روی فہاشی بے حیائی کے سمبل سمجھتے ہیں عالی تعلیم اور روشن مستقبل کے لیے بھاگتے بھی انہی کی طرف ہیں جبکہ وہ خود چاند اور مریخ کی طرف مہوے پرواز ہیں میں اس معمولی سی بات پر غیر معمولی حیرت کا شکار ہوں کہ یہاں جھوٹ ملاوٹ رشوت حسد غیبت کامچوری اسراف نمود و نمائش اور منافقت وغیرہ وغیرہ کو کبھی کسی نے بے راہ روی فہاشی بے حیائی بے غیرتی نہ کبھی لکھا نہ کہا بے شک تم غالب آوگے اگر تم مومن ہو اور مومن کے اپنے دور کے ساتھ ہم اہنگ والی بات اتنی بھی مشکل نہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آسکے اور اگر یہ کوئی سازش ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سازشی کون ہیں آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے آج سے چند سال پہلے ایک ریسرچ میری نظروں سے گزری جس کا موضوع یہ تھا کہ اہد حاضر میں قوموں کے اروج و زوال کی وجوہات اسباب اور ضروریات کیا ہیں کولم تو اس سمری کی سمری کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا صرف ایک معمولی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں قوموں کے اروج کے لیے نو باتوں پر فوکس کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا جن میں سر فیرس تھی پابندی اوقات میرے لیے یہ کسی شوق سے کم نہ تھا باقی آٹھ نکات کو چھوڑیں صرف پابندی اوقات پر ہی غور کر لیں تو ہوش ٹھکانے آ جائیں جس کی اس معاشرے میں رتی برابر اہمیت نہیں جو اسلامی ہے اور اسلام کی جہری عبادات میں نماز کی قلیدی حیثیت ہے جو پابندی اوقات کو ہماری جسمانی روحانی ذہنی نفسیاتی معاشرتی ذات کا حصہ بناتی ہے اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا مختصر یہ کہ ڈراموں سے کسی ڈرامائی تبدیلی کی توقع ہی اہمکانہ ہے میں ذاتی طور پر ترکوں کا مددہ اور ان کی تاریخ کا متجسس طالب علم ہوں اپنے بچوں سے بھی کہا کہ ارتغرل اور عثمان غازی وغیرہ اس لیے دیکھا کرو تاکہ تمہیں ان کے رہن سہن آپس کے رشتوں رسوم و رواج کھانے پینے پکانے خواتین کے کردار کا اندازہ ہو سکے کہ ایک طرف تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ شمشیر زنی کرتی تھی تو دوسری طرف قالینوں کی بنائی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے قبائل کی معیشت میں بھی فیصلہ کن کنٹریبیوشن کرتی تھی تو اگر کوئی اس طرح یہ ڈرامے دیکھے تو یہ انٹرٹینمنٹ پلس ایجوکیشن کا امدہ امتزاج ہوگا کیونکہ بہت سی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی مثلا اتاق کا کلچر کھانے کا انداز اور مین رازم ان کے محاورے ہتھیاروں قالین کھانے بنانے کے طریقے ان کی زندگیوں میں مویشیوں کی اہمیت اور کردار ملبوسات اور دیگر ترجیحات وغیرہ کامیاب معاشرے کی تخلیق دراصل ایک خاص قسم کے محول کی تخلیق کا نام ہے انسانی معاشرہ در حقیقت اپنے محول کی اولاد ہوتا ہے یہ محول ہی ہے جو کسی معاشرے کو بتدریج پرو خیر یا پرو شر میں تبدیل کر دیتا ہے کسی معاشرے میں نیکی ممکن نہ رہتی ہو تو اس کے پیچھے بھی بدی کارفرما ہوتی ہے جبکہ کچھ معاشروں میں بدی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے مثلاً معمولی سی مثال کسی بھی ترقی آفتہ محذب معاشرے میں ٹرافک رولز کی خلاف ورزی یا بد کتاری کر کے تو دیکھو جبکہ فری سٹائل معاشروں میں بد کتاری کو بد کرداری سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہوتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچھ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے